آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس چینل نے صرف سولہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور وہ بھی ٹوٹلی ساری کوپی پیسٹ یہ ویڈیو ہے اور سولہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد دو اکیس لاکھ یہاں پہ انہوں نے سبسکرائبر حاصل کی ہیں اگر ان کے آپ ویوز کی بات کرو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے ویوز ملین آف ویوز انہیں دیے گئے ہیں اس ویڈیو کو 145 ملین ویوز ہیں 120 ملین ویوز ہیں 96 ملین ویوز ہیں 18 ملین ویوز ہیں اس کے بعد 48 ملین ویوز ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اور لاسٹ کے صرف یہ تین ویڈیو ایسی ہیں جن میں صرف آپ لوگوں کو ہزاروں میں یا لاکھوں میں آپ لوگوں کو ویوز دیکھنے کو مرے ہیں اس کے علاوہ سارے ویوز ملینز میں ہیں اب کام یہ ہے کہ توٹلی یہ چینل کاپی پیسٹ کام کر رہا ہے اور آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنے زیادہ سبسکرائبر ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ویوز ہونے کے باوجود یہ بندہ کتنی ارننگ کار ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز ملیں گی کیسے کوئی آپ لوگوں نے یہاں پہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا توٹلی کاپی پیسٹ یہ کام ہوگا انویسمنٹ آپ لوگوں کی نہیں لگے گی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے نہ تو یہاں پہ اپنی وائس آور تک نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ لوگ ریال میں ہی اون لائن ارننگ کرنا چاہتے ہو ریال میں محنت کرنا چاہتے ہو تو ہی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ ایٹ لیس آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا فائدہ بھی ہو اور آپ لوگ جب اس کے اوپر کام کریں اور آپ لوگ گھر بیٹھے ایک اچھے پیسے بھی آپ لوگ کمائیں اب یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں کہ یہ جتنی ویڈیوز ہیں یہ آپ لوگوں کو چائنیز ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو مل جائیں گی جو کہ ہم لوگوں نے پہلے سے یہاں پہ ڈھونڈ کے رکھ لیے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز میں نے پہلے بھی بتایا یہاں پہ اگین آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ چائنہ میں ٹک ٹاک بھی بین ہے چائنہ میں یوٹیوب بھی بین ہے چائنہ میں انسٹراغرام وغیرہ ہر چیز تقریباً بین ہے اس لیے وہ لوگ اس طرح کی ویب سائٹ کا یوز کرتے ہیں کسی دوسری ویب سائٹ کے اوپر یا کسی دوسری اپلیکیشن کے اوپر کام نہیں کرتے تو اب یہاں پہ مسئلہ ایک آئے گا جو کہ آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ اس مسئلہ کا بھی آپ لوگوں کو حالی سی ویڈیو میں بتاؤں گا یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ چائنیز لینگویج ہے ہم لوگوں کو چائنیز لینگویج تو آتی نہیں ہے تو ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز کیسے اس چائنیز ویب سائٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے اور خاص طور پر اپنے خود کے لیے اپنے بڑے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کائنڈلی اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کام سیکھیں سمجھیں اور گھر بیٹھ کے کریں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر پاؤں اپنے آپ کو آپ لوگ سپورٹ کر پاؤں اس کے بعد اپنے بڑے والدین کو بھی آپ لوگ سپورٹ کر پاؤں اب بڑھتے ہیں کام کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تو سب سے پہلے اب آپ لوگوں نے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد اپنے موبائل فون لیپٹاپ اسی جونسی چیز آپ لوگوں کے پاس ہے اس پہ آپ لوگوں نے بروزر اوپن کر کے اس ویب سائٹ کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے کوئنگ شوٹ ہی کیا ہو گیا ہو سکتا ہے میں غلط پڑھا ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہی سپیلنگ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اب جیسے آپ لوگ سرچ کرتے ہونا ٹاپ پہ ہی یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کو مل جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے سمپل اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کر کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سامنے کچھ یہ پیج آ جاتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں یہ دیکھ لیجئے ٹوٹلی جیسے ہماری ٹک ٹاک ہوتی ہے اسی طرح چائنہ والوں کے بھی یہ اپنی کوئی ان کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ٹوٹلی ٹک ٹاک ورک ٹائپ ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ان کے لائک کومنٹس بھی اچھے خاصے آتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو سرچ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اوپر آپ لوگوں کو یہاں پہ ان کا یہ سرچ بار ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈیو سرچ کرنی ہے اب سرچ آپ لوگ کیسے کریں گے آپ لوگ آ جائیں گے گوگل ٹرانسلیٹر کے اوپر ٹیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ورڈ لکھنا ہے ٹیک ہو گیا اس ورڈ کو بھی آپ لوگوں ساتھ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا جو کہ بہت مشکل سے ظاہری بات ہے چائنیز لینگوچ میں اس کو کنورڈ کرنا ہے آپ لوگ جب گوگل ٹرانسلیٹر آ کے لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ انہیں انگلیش لینگوچ سلیکٹ کرنی ہے ٹیک ہے اس ایرو کے آپشن کے اوپر کلک کر کے انگلیش لینگوچ آپ لوگ سلیکٹ کرو گے اور سامنے والے بوکس میں آپ لوگ اس ایرو کے اوپر کلک کر کے چائنیز سیمپل آپ لوگ انہیں یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگ اس ورڈ کو کرو گے یہاں پہ پیسٹ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سپیلنگ بھی آپ لوگ دیکھ کے لکھ لیجئے ٹھیک ہے اور جب یہ کنورڈ کر دے گا چائنیز لینگوچ میں تو آپ لوگوں نے یہاں سے سیمپل اس کو کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے اپنی اسی چائنیز ویب سائٹ کے اوپر اب یہاں پہ آپ لوگ آ کے اسی کو آپ لوگ کر دیں گے پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد صرف سرچ کے اوپشن کے اوپر اگر آپ لوگ کلک کرتے ہو تو اب آپ لوگوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں ساری وہی ویڈیوز آ چکی ہیں جو کہ اس چینل نے اپلوڈ کی ہیں ٹھیک ہوگیا اب ہم لوگوں نے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جونسی آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگے جونسی ویڈیوز آپ لوگ اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہو آپ لوگوں نے انہی ویڈیوز کو لے لینا ہے ٹھیک ہے ون بائی ون کر کے اب ہم لوگ مثال کے طور پر اس چینل اس ویڈیو کو ہم لوگ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کریں گے اچھا یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں دیکھیں یہ ساری ایسی ویڈیوز ہیں جن کے اوپر انسان انٹرسٹ رکھتا ہے اب جیسے کہ یہ ویڈیو آتی ہے بندہ سوچے گا کہ یار یہ چیز کیسے بانے رہی ہے اتنی پیاری لگری ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں کا اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ لاس تک اس ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگ نے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمپل آپ لوگ ویڈیو کے اوپر کلک کرو گے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پلے ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے ویڈیو پلے ہوتی ہے پلے ہونے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو ایک آپشن نظر آرات جو کہ ایرو کا آپشن ہے اب یہ آپشن شیئر کہہ ہے لینگوش بیک شک یہاں پہ چینز لکھیا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے جہاں پہ اس طرح ایرو کا آپشن ہوتا ہے وہ شیئر کا اپشن ہوتا ہے اس ایرو کو لے آپشن کے اوپر آپ لوگ کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے اس کو سمپل آپ لوگوں نے یہاں سے کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگ براؤزر کو اپن دوبارہ کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ لکھیں گے کوئنگ شو ویڈیو ڈاؤن لوڈر ٹھیک ہے یہ لکھے آپ لوگ سرچ کریں گے ٹاپ پہ ہی آپ لوگوں کو فرسٹ نمبر پہ ویب سائٹ مل جائے گی اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے اپن کر لینا ہے اب اپن جیسی آپ لوگ کرو گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ کے اوپر ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے کچھ ایڈز بھی دیکھنے پڑیں گے اور ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے دوران بھی آپ لوگوں کو دیکھنے پڑیں تو آپ لوگوں نے اس چیز سے بلکل بھی تنگ نہیں آنا ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک باکس آگئے اس باکس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے اس لنک کو آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا جو کہ ابھی ہم لوگوں نے ویڈیو کا ڈاؤن لوڈ کیا تھا ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے آگئے آپ لوگوں نے سب میٹ کے اوپشن کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے جیسی آپ لوگ یہاں پہ سب میٹ کے اوپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سے یہاں پہ ٹائم بھی لے گا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایڈز بھی دیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو ایڈز کو آپ لوگوں نے سمپل کرس کر کے آپ لوگوں نے ایڈز کو ہٹاتے جانا ہے اب یہ دیکھیں وہی تھم نیل آگیا وہی ویڈیو آگیا اب یہاں پہ سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے اور اس کا تھم نیل بھی آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا خود ہی سیو کرنے کے لئے سمپل آپ لوگ سیو کے اوپشن کے اوپر کلک کرو گے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کلک کرتے ہو آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک اور ونڈو اپن ہوگی اور اس ونڈو میں بھی آپ لوگوں کو ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ ان تری ڈاٹس کے اوپر کلک کرو گے کلک کرنے بعد یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ کا آپشن آگیا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کے موبائل فون لیپٹوپ پی سی میں وہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب یہ ویڈیو آپ لوگوں کی ڈاؤنلوڈ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ میں آپ لوگوں کو موبائل فون کی سکرین پر جا کے سمجھاتا ہوں کیونکہ مصدی لوگوں پاس موبائل فون سے ہی وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں ایڈیٹنگ میں کن چیزوں کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر موبائل فون کی سکرین پر ہم لوگ آ چکے ہیں آپ لوگوں نے کوئی سا ایک ویڈیو ایڈیٹر ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا چاہے وی اینو کیاپ کٹھو کائنڈ ماسٹر جو انسا آپ لوگ یوز کرتے ہو آپ لوگوں نے سیمپل اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ نیو پروڈجیکٹ کو آپ لوگ سیلیکٹ کر لوگے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے لے کر آوگے اپنی اس ویڈیو کو جس ویڈیو کو ابھی ہم لوگوں نے چینیز ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ سیمپل ریشو کے آپشن کے اوپر کلک کر کے ٹک ٹاک کے لیے بنا رہے ہیں یعنی کہ ٹک ٹاک سائز کے لیے یوٹیوب شورٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو نائن بیس سکسٹی آپ لوگ یہاں پہ رکھو گے ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد اب سب سے پہلا آپ لوگ نے کام کرنا ہے اس کی جو اپنی وائس ہے اس کو آپ لوگ نے لازمی میوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا میوٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے دیکھیں اب یہ وہ چیز تھی جو آئی تھنگ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتائی ہو یا میڈ میں کہیں بتائی ہو اس لئے آپ لوگوں کہتا ہوں کائنلی ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ کوئی ایسی چیز جو مجھ سے رہ گئی ہو میں ویڈیو میں کہیں نہ کہیں اس کو ضرور کور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ یہاں پہ اور لے کے آپشن کے اوپر کلک کرو گئے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور ویڈیو ایڈ کرنی ہے اب وہ ویڈیو کون سی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی کوئی ایک ریکشن ویڈیو بنانی ہے جو کہ اٹھائیس سے انتیس سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں پتا ہے جو ریکشن ویڈیو ہوتی ہے اور جو شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ایک منٹ سے کم کی ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر کچھ بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے صرف اور صرف اٹھائیس سے لے کے آپ لوگوں نے تقریباً تیس سیکنڈ کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اپنی خود کی بنا لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں صرف آپ لوگ نے دو سے تین آپ لوگوں نے ریکشن دینے یعنی کہ ایک ریکشن آپ لوگوں کا گڑ کا ہو جائے گا سیکنڈ ریکشن آپ لوگوں کا ہو جائے گا لائک کا ٹھیک ہے جیسے کہ بندہ ویڈیوز میں بولتا ہے کہ آپ لوگ لائک کریں آپ لوگ بولیے گا نہیں صرف آپ لوگوں نے ریکشن ہی دینے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اس کو بلکل آپ لوگ چھوٹا کر کے ایک سائیڈ پہ آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کچھ اس ٹائپ کی یہ ہماری ویڈیوز بن جائے گی اچھی سی آپ لوگوں نے خود سے ایڈیٹنگ کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا اب یہ دیکھیں ایک تھم کا ہمارا نشان آگیا کہ ویڈیو بہت اچھی ہے پتہ چاہ رہے کہ ہم لوگ اس ویڈیو کو اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں بے شک ہم لوگ موبائل فون پہ کچھ اور لگا لیں لیکن ریکشن آپ لوگوں نے اسی طرح کا ریکارڈ کرنا ہے اور اسی ویڈیو کو آپ لوگوں نے ایک ٹائم بنانے کے بعد ہر ویڈیو میں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ہر بار آپ لوگوں نے نیو نہیں بنانا ہے صرف ایک ہی کو آپ لوگ یوز کرتے چاہیے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی ہنڈر ٹین پرسنٹ آپ لوگوں کے ویڈیو مونیٹائز بھی ہوگی اور آپ لوگوں کی یوٹیوب سے ارننگ بھی سٹارٹ ہوگی مزید آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کو بہتر بنانا ہے کس طرح خوبصورت بنانا ہے ویڈیو کو اچھی سی ایڈیٹنگ کیجئے گا یاد رکھے گا کہ آپ لوگوں نے جو میوزک ہے وہ آپ لوگوں نے نہ تو کیپ کٹ کا یوز کرنا ہے نہ آپ لوگوں نے بیک گراؤن پر کوئی سانگز بغیرہ لگانے ہیں انڈین بغیرہ کچھ بھی نہیں لگانے ہاں اگر آپ لوگ میوزک یوز کرنا چاہتے تو یوٹیوب لیبریری سے آپ لوگوں نے جو ان کا فری کاپی رائٹ میوزک ہوتے ہیں یوٹیوب کے جو خود سے انہوں نے پروائیڈ کی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ان کا یوز کرنا ہے ان کو آپ لوگ اپنی ویڈیو میں آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں آپ لوگوں کے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ اپنی تیس سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اسی ایک ویڈیو کو دس سے بارہ ویڈیوز میں بھی اگر آپ لوگ یوز نہیں کر سکتے اٹھائیس سیکنڈ کی صرف دو سے تین اشاروں ویڈیوز بھی اگر آپ لوگ نہیں بنا سکتے تو آپ لوگ اس بات کو سوچنا چھوڑ دیجئے کہ آپ لوگ کبھی اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں کام اتنا مشکل نہیں ہے صرف آپ لوگوں کے مائنڈ میں کچھ چیزیں بیٹھی بھی ہیں آپ لوگ ان کو سکپ کر دیجئے آپ لوگ کام سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ایک اچھی انکم گھر بیٹھے آپ لوگ کمائیں گے یہاں تک آپ لوگوں کو سارا پرسیجر اچھے سمجھ آگیا آپ لوگوں کو جو ان سے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ لوگ ان کو ویڈیوز کو فالو کریں جو ان سے سٹیپ آپ لوگوں کو بتایا جاتے ہیں ان کو فالو کر کے اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ بھی تقریباً چند ہی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ لوگ ان کے ویڈیوز بھی وائرل جائے گی آپ لوگوں کو سبسکرائبر بھی گین ہو جائیں گے اور آپ لوگ وہاں سے ایک اچھی انکم کم آ سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ سمجھائی ہو مجھ سے رہ گئی ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کو نہ اچھے سے سمجھ آئی ہو پوچھ لیجئے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اور بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا باقی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریل ورک سیکھنے کے لیے اور میری سپورٹ کے لیے اپنے علم میں اضافے کے لیے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی لازمیان کیجئے تاکہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ریل ورک شیئر کیے جاتا ہے آپ لوگ ان سے سیکھیں اور سیکھ کے آپ لوگ بھی اس کام کو کریں باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان